موسیقی لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد بال محمد علیہ السلام پر اسلامی ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سید محمد حسنین کازمی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید زیغم علی رزوی صاحب اسلامی محمد صاحب علیہ السلام جیسا کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے پرگرام میں بات کی تھی سیرت معصومین علیہ السلام کا تو آئیے آج کے پرگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں قبلہ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم سیرت معصومین کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے ناظرین وہ اس کا مطالعہ کس طرح اور کیسے کریں بہت شکریہ کہ آج اپنے سیرت معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے اس تیسری نشست کا انعقاد کیا اور نشست کے آغاز میں آپ نے ایک بہت اہم سوال کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ شخص کے جو آئیم معصومین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اس کا آغاز کیسے کریں اور کن عمر کو سامنے رکھیں تو دیکھئے آئیم معصومین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے جو ایک اہم ترین شائع ہے وہ یوں ہمیں سامنے رکھنے پڑے گی کہ آئیم معصومین علیہ السلام جیسے قرآن سے جدہ نہیں ہیں رسول اللہ نے آپ کے اور ہمارے ہدایت کے لیے سقلین کو چھوڑا ہے یعنی دو سقل کو چھوڑا ہے سقل کہتے ہیں گران قدر جس میں سقل اکبر قرآن کریم ہے اور سقل اخر آئیم معصومین علیہ السلام اور ساتھ ہی یہ تنبیح بھی کی جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور ان ایک سو چودہ سورتوں کو جب ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں ان آیات کی طرف نظار کرتے ہیں جو کہ مختلف سورجات میں موجود ہیں ویساوقات دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک آیت جو کہ کہہ رہی اتیو اللہ یہیں پر آیت ختم ہو جاتی ہے لیکن جب دوسرے مقام پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتی ہوئی نظر آتے ہیں کہ اتیو اللہ و اتیو رسول وہاں پر آیت ختم ہو جاتی ہے اور جب تیسرے مقام پر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتی ہے کہ اتیو اللہ و اتیو رسول و اولیل امر مرکن تو اب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جناب وہ پہلی آیت جو ہے وہ یہاں وہ تو فقط اللہ کی اطاعت پر روک رہی تھی آگے کی بات ہی نہیں کر رہی ہے اور یہ دوسری جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت پر روک رہی ہے اور یہ تیسری جو ہے وہ علی اللہ حمر تک لے کر جا رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تین الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں یا بہتا وقت کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک آیت میں ایک حکم دیا گیا ہے تو دوسری آیت میں اس کے مخالف حکم دیتا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے قرآن کرے تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت فلا آیت سے مختلف ہے اور الگ ہے جبکہ یا کبھی کسی ایک آیت کو پڑھ کر اگر کوئی اصول اپنا لیا جائے اور دیگر آیات کی طرف نظر نہ کی جائے تو بھی پھر ہمیں نظر آئے گا کہ ہم شاید اس مقام پہ نہ پہنچ سکیں جہاں پر بردگارہ میں دیکھنا چاہتا ہے اگر ہم نے آیت پڑھی کہ نماز کے قریب مجھا اور یہ چیز ہم نے یہی پر روک لی وانتم سکارہ کو چھوڑ دیا تو پہلے درجے میں تو یہی یہ کنفیوجن ہو جائے گا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ نماز کے قریبی نہ جائے تو یقیناً اس کو سمجھنے کے لیے آیت کو پورا پڑھنا پڑے گا اور کہا کہ وانتم سکارہ جب تم حالت نشے میں ہو اور پھر ہم یہی پر رک گئے تو کنفیوجن تو ابھی بھی موجود ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تب نہ جاؤ تو یہاں سے نشے کا جائز ہونا نظر آ رہا ہے کہ بس نماز کی طرف نہ جانا وغیر نہ پینا چاہو تو پی لو تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں یہاں پر آ کر یہ حکم نہیں دیا جا سکتا بلکہ ان آیت کی طرف نظر کرنا پڑے گی کہ جہاں پر اسے شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ایسی سکارہ کی قیفیت ہے اگرچہ یہ خود ایک موضوع ہے کہ سکارہ کیسے کہتے ہیں بارالہ ہم اس کو نشے کی طور پر یہ فیلال لے لیتے ہیں کہ وہ دیگر آیات میں جہاں نشے کو حرام کہا گیا ہے نہ جائز کہا گیا ہے بلکہ عمل شیطان کہا گیا ہے حرام کا لفظ اس میں اگر آپ کو نظر نہیں آئے حرمت اس انداز سے نظر نہ آئے تو عمل شیطان تو نظر آ رہا ہے تو شیطان کا عمل جو ہے وہ جائز کیسے ہو ستا ہے تو اس انداز سے تو ہمیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے کسی اور آیت کا سہرہ لینا پڑے گا تب ہمیں کہیں جا کر کوئی بات ایسے سمجھ میں آئے گی جیسے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے اسی لئے روایت ہمارے پاس موجود ہے القرآن يفسره بعضه بعض قرآن کا بعض حصہ بعض حصہ کی شرع بیان کرتا ہے قرآن قرآن کی تفسیر کرتا ہے بلگہ اس مقام کے اوپر میں ایک بات خاص اپنے ناظرین کو سامعین کو آپ کے وساطت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہے وہ یوں ہی ہے کہ ہم عموماً پہلے کوئی عقیدہ بناتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس عقیدے سے متعلق ملتی جلتی کوئی آیت ہمیں مل جائے اور پھر ہم اس آیت کو سامنے پیش کر دیتے ہیں یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے یہ آیت پر تطبیق ہے آپ کی عقیدے کی اس آیت کو جو پیش کیا گیا ہے یہ تفسیر کے عنوان سے اسے نہیں لیا جا سکتا ہاں تطبیق کے عنوان سے لیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک عقیدہ بنائے ہوا تھا اور قرآن کریم کی آیت کے اوپر آپ نے اس کو منتبق کر دیا یہاں سے تطبیق ہے اپلائے کر دیا اپنے یعنی کہ آپ نے آمیانہ زبان میں اگر بات کریں کہ اس عقیدے کو آیت پر چپکا دیا تو یہ تفسیر نہیں ہے تفسیر کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن ہی سے قرآن کی تفسیر کر دی جائے آئیم معصومین علیہ السلام نے یہ روش اپنائی ہے کہ جب کوئی پوچھتا تھا کہ یہ سب آیت کیا ہے پروردگار نے اس آیت میں کیا کہا ہے آئیم معصومین اس کی مقابلے پر یوں ارشاد فرما دیتے کہ کیا تم نے فلان آیت نہیں پڑھی تو اس آیت کو سمجھانے کے لیے وہ دوسری آیت کو لیتے اور پھر وہاں سے سمجھا دیتے یہاں سے قرآن کی آیت قرآن کی آیت سے جڑی ہوئی اور تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن کی ایک صورت ہے جو دوسری صورت کی تفسیر کرتی ہوئی یہی صورت سقلِ اسغر کی ساتھ بھی ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے ساتھ ایسا ہو رہا اسی طریقے سے اہمہ اہلِ بیت علیہ السلام کو اگر آپ سپسیفکلی مشاخص کر کے فقط اور فقط کسی ایک امام کے عمل کو اٹھائیں اور اس عمل کو امام کی صیرت کے طور پر سمجھ لیں تو یہاں پر یہ کنفیوزن آ جائے گا کہ آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے جس طرح وہاں ایک آیت سے دوسری آیت نے تفسیر کی تھی آپ کو بھی ایمہِ معصومین کے پوری زندگی میں یہ جو دھائی سو سال ایمہِ معصومین نے اس انداز سے آپ کے سامنے گزارے ہیں اس پوری ڈھائی سو سال کو سامنے رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اگر اس امام نے یہ عمل انجام دیا ہے تو اس کی شرع ممکن ہے کوئی دوسرے امام کا عمل کرتا ہوا نظر آ جائے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآنِ کریم کی صورتیں دوسری صورتوں کی تفسیر بیان کر رہی ہیں بلکل اسی انداز سے ایمہِ معصومین علیہ السلام کی یہ بارہ دری جو ہے وہ ایک امام کی صورت دوسری امام کی صورت کی تفسیر بیان کر رہی ہے تو اس اعتبار سے ہمارے ناظرین جو کہ صیرت شناسی کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ روش اپنانی ہوگی کہ اس پوری بارہ دری کو سامنے رکھنا ہوگا نہ کہ فقط کسی ایک امام کے حالات زندگی کو وہ بھی حالات زندگی کو پڑھ کر ان کو صیرت شمار کر کے اس پر اکتفا کرنا اب یہاں سے اصل جواب شروع ہوتا ہے چونکہ آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ سوال تو بہت مختصر تھا جواب تھوڑا طویل ہے لیکن یہ روش سمجھئے گا اور وہ یہ کہ آئمہ علیہ السلام کی سیاسی زندگی کو خاص ان کی صیرت سیاسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئمہ معصومین کے ادوار کو ذہن میں رکھنا ہوگا جب تک وہ ادوار ہمارے ذہن میں نہ ہو تو ان کی صیرت کھل کر سامنے نہیں آتی ان ادوار کو ہم بنیادی طور پر تین حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا دور دوسرا دور اور تیسرا دور پہلا دور پہلے امام سے لے کر چوتھے امام تک کا دور ہے یہ ایک دور ہے امامت کا جس میں پہلے امام سے لے کر کے اچھا پہلے امام سے یعنی کہ یہ سمجھے غدیر سے لے کر کے اور چوتھے امام یعنی پچانوے ہجری تک کا دور ہے دوسرا دور چھانوے ہجری سے شروع یعنی کہ پچانوے ہجری سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور یہ جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کی جو مدنی زندگی ہے یہاں تک یعنی تقریباً کوئی دو سو ہجری تک پچانوے ہجری سے تقریباً دو سو ہجری تک یہ ایک دوسرا دور ہے یعنی پانچوے امام سے لے کر کے آٹھوے امام کی مدنی زندگی تک یہ ایک دوسرا دور ہے تیسرا دور امام رضا علیہ السلام کی خوراسانی زندگی سے لے کر کے اور پھر امام زمان کی ولادت اور ان کی غیبت سغرہ تک کا دور ہے یہ جو تقریباً دھائی سو سال ہم نے اس انداز سے منقسم کر دی ہے کس بنیاد پر ان کو ہم نے تین ادوار قرار دیا پہلے دور کے آئیمہ نے خون دے کر اس ننی سی کنپل کی آبیاری کی ہے جسے رسول اللہ نے لگایا وہ اسلام کا پودا ہے کہ جو ابھی نرم نازک ہے ابھی اسے پروان چڑھنا ہے کیونکہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا ہے تو ابھی پورے جزیرہ عرب کے اوپر بھی نفاظ نہیں ہوا ہے اسی لیے جو ہم پاد میں پڑھتے ہیں کہ جناب فتوحات کا سلسلہ ہوا اور اسلام یہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا تو وہ باتیں ابھی نہیں ہوئی ہیں تو ابھی بہت انیشل لیول ہے بہت ہی ابتدائی مرحلہ ہے اس وقت اگر کوئی بدمست ہاتھی اسے رونتا ہوا چلا جائے اس وقت اگر زمانہ بے دردی سے اس پودے کو رونتا ہوا چلا جائے تو پھر تو وہ پودا ہی نہیں رہے گا جسے درخت بننا ہے اہمہ معصومین نے ہر صورت اس کی حفاظت کی اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اسی دوران کے اندر ہمیں امام حسن علیہ السلام تلوار کھینچے ہوئے نظر آ رہے ہیں نوخیلہ کے اندر اسی دور کے اندر ہم نے دیکھا مولا علی علیہ السلام تلوار لیے ہوئے جو ہے نظر آتے ہیں ہمیں درمیان میں اگرچہ درمیان میں سل کے واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن اس انداز کی جد و جہد ہمیں آئمہ معصومین کی نظر آتی ہے دوسرا دور جو ہے وہ صادقین علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہو کر اور آٹھویں امام تک آتا ہے یہ جو امامت کا دور ہے اس دور کے اندر آئمہ علیہ السلام نے دو کام انجان دیئے نمبر ایک پہلا تو وہی ہے کہ جو دین کی حفاظت ہے یعنی کہ اسے باطل نظریات سے محفوظ رکھنا ہے یوں تصور کر لیجئے کہ جیسے کوئی چشمہ جب نکلتا ہے نا پہاڑ سے بہت صاف اور شفاف ہوتا ہے پھر جیسے جیسے وہ سفر کرتا رہتا اور وہ ایک چشمہ دریا کی نہر کی صورت اختیار کرتا اور پھر دریا کی صورت تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں دائیں اور بائیں سے بہت سی کسافتیں ہیں جو داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں آئمہ معصومین علیہ السلام کا کردار یہ رہا کہ وہ چشمہ جو رسول اللہ سے جاری ہوا ہے آپ نے اس کی حفاظت فرمائی اور باطل کو دائیں اور بائیں سے اس میں داخل ہونے سے بجائے اسی لیے یہ جو درمیان کا دور ہم نے بیان کیا دوسرا دور یہ وہ دور ہے کہ جب باطل نظریات تڑپ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اصل کے اندر شامل ہو جائیں اور آئمہ معصومین علیہ السلام سیسا پلائی ہوئی دیوار کی صورت سامنے آتے ہیں اور ہر اس نظریے کو رد کرتے ہیں جو کہ جس کا تعلق اسلام ناب سے نہیں ہے یعنی کہ وہ اسلام جو رسول اللہ سے آ رہا ایک وہ اسلام ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر اور ایک اسلام وہ ہے جو کہ جس کا منبع جس کا اصل وہ ہے جو رسول اللہ سے جڑا ہوا مین اسٹریم جسے کہتے ہیں تو اس مین اسٹریم کی حفاظت آئمہ معصومین علیہ السلام نے اس انداز سے فرمائی یہ پہلا کام تھا دوسرا کام جو دور دوم میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شیعی تشخص کو آئمہ معصومین علیہ السلام نے واضح فرمایا یعنی جہاں دین کی حفاظت بھی ہو رہی وہیں شیعی تشخص بھی واضح ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ جو نظریہ بیان ہو رہا ہے جو اشعری بیان کر رہے ہیں کہ خدا نے جبر کیا ہے اور انسان مجبور محض ہے ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے اور یہ جو نظریہ متضلی بیان کر رہا ہے کہ ہم مختارے کل ہیں اللہ کا کوئی کردار ہمارے فعل میں نہیں آئے یہ اختیار کی بات کر رہا ہے یہ تفویز کی بات کر رہا ہے وہ جبر کی بات کر رہا ہے یہ تفویز کی بات کر رہا ہے تو امام علیہ السلام نے اس جبر اور اس تفویز کو اصل اسلام میں داخل ہونے سے بچایا اور جہاں بچایا وہاں پھر اپنا شیعی تشخص یعنی کہ جو مکتب اہل بیت ہے اس کو واضح فرمایا کہ لا جبر ولا تفویز بل امر بین الامرہین نہ جبر ہے نہ تفویز ہے بلکہ امر تو اس کے درمیان میں ہے تو اس طریقے سے بہت سے مواقعوں میں ایم اے ماسومین نے ایسا موقف اختیار کیا کہ جس سے ایک ایم اے ماسومین کا نہ فقط یہ کہ موقف سامنے آئے بلکہ شیعی تشخص جسے آپ انڈویجول ایڈنٹی کہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئے ایم اے ماسومین نے دوسرے دور میں ایک کام کیا تیسرے دور کے اندر یہ جو تیسرا دور ہے اس میں ایم اے ماسومین علیہ السلام نے یہ جو امر انجام دے رہے تھے وہ تو ہوئے ہوئے دین کا دفع بھی ہو رہا دین کا استمرار کے لیے اس کی محافظت بھی ہو رہی ہے شیعی تشخص بھی سامنے آ چکا ہے لیکن اب ایک تیسری صورت بھی سامنے آ گئی اور وہ یہ کہ ایم اے ماسومین کو امت میں بحیثیت رہبر کے پہچان لیا گیا یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ شیعوں میں یہ کانفیڈنس پیدا ہو گیا کہ ہم حکومت بھی سمال سکتے ہیں ہمارے لیے ہم اسلام کو اس انداز سے نافذ کر سکتے ہیں ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہم حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں بحیثیت رہبر کے آٹھویں امام کا تعرف مدینہ میں تو اس انداز سے تھا خوراسان تک پہنچ گیا اور ایسا تعرف ہوا کہ بعد میں آنے والے آئیمہ یعنی کہ یہ جو تیسرا دور ہے اس دور کے آئیمہ کو یبن الرزا کہہ کر پکارا جانے لگا وہ جو اب تک یبن الرسول اللہ تھے وہ اب یبن الرزا ہو گئے یہ ان کی شخصیت کا اس انداز سے تعرف تھا کہ جو کہ اس ریجن میں نہیں تھا اب ہوا تو اتنا ہوا کہ امام الرزا کے نام سے پہجان ہونے لگی اور وہ کون وہ جنہوں نے ولی اہدی کو لیا اور حکومت میں اس انداز سے وہ رہے تو یہ کانفرنس شیوں کے اندر اس انداز سے ہمیں نظر آتا ہے اور پھر وہ سلسلہ ابھی جاری ہو ساری ہے جب تک یہ تینوں ادوار سامنے نہیں ہوں گے ہمیں آئیمہ ماسومین کی سیرت کو سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پھر ناظرین کو خاص یہ وسیعت کروں گا کہ اس ادوار کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آئے میں ماسومین کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کریں اور ان کی سیرت سیاسی کو پڑھنا شروع کریں پھر معلوم چلے گا کہ وہاں اگر تلوار کھچ رہی تھی تو کیوں کھچ رہی تھی یہاں اگر سلح ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو کیوں کا جواب سامنے آئے گا یہ سیرت معصومین قرار پائے گی جو کہ ہمیں کتابوں میں اس انداز سے نظر نہیں آ رہی ہے اچھا کبلہ کیا ایمہ ماسومین علیہ السلام کی جو جدو جہت ہے اس کے مشتر کا نقات کیا ہے ان ادوار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے دور اول ہو دوم ہو یا سوئم ہو تو ان دو تینوں کے تینوں ادوار میں ایمہ ماسومین علیہ السلام نے سب سے پہلے ٹپ پریارٹی کے اوپر ترجیحی بنیاد پر جو کام کیا ہے وہ عقائد کا دفاع ہے اور امام نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا یہاں تک کہ ہم نے اسلوب آئمہ میں دیکھا کہ جب بات کبھی فروعی مسئلے کی ہوتی تھی یا کبھی کسی اور انداز سے کوئی بات فقیح مسئلے کی کوئی بات ہو رہی ہے فروعات سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے تو ایمہ ماسومین علیہ السلام کا انداز تخاطب ذرا مختلف ہے لیکن جب بات کبھی عقائد پر آتی اور وہ بھی خاص اس انداز سے کہ جب توحید سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے جب اصلِ نبوت کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے یا امامت کی حیثیت کے متعلق میں بات ہو رہی ہے اور وہاں اگر کوئی بات ادھر سے ادھر ہوتی وہی نظر آئے آئمہ کی ٹون بدل جاتی تھی اور عموماً وہ جو رحمت العالمین کی نمائندے ہیں وہ بات یوں شروع کرتے وائے ہو تجھ پر تو نے ایسا سوچ لیا کیونکہ جب توحید ہل رہی ہوتی جب نبوت ہل رہی ہوتی ہے یا جب امامت کی جڑے ہی بنیادیں ہل رہی ہوتی ہیں تو پھر امام کا اندازِ تخاطب بھی بدل جاتا ہے اور بہت سختی سے امام شیٹ اپ کال دے دیتے ہیں بہت ہی سختی سے منع کر دیتے ہیں وائے ہو تجھ پر کیا تُو نے یہ سمجھ لیا ہے کیا تُو نے خدا کو محکوم سمجھ لیا ہے کیا تُو نے خدا کو محدود سمجھ لیا ہے کیا تُو نے رسول اللہ کو یوں سمجھ لیا ہے تو وہاں پر امام اس انداز سے کیا تُو نے ہمیں الہ سمجھ لیا ہے کیا تُو نے ہمیں معبود سمجھ لیا ہے کیا تُو نے ہمیں رب تصور کر لیا ہے لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو ہم خود اپنی بارے میں نہیں کہتے ہیں خدا لانت کریں اب الخطاب کے اوپر وہ جو اباسی دور کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور اس نے تفویز کا نظریہ نافذ کر دیا تھا خدا لانت کرے اس کے اوپر یہاں سے بات امام نے شروع کیا تو امام نے سب سے پہلے عقاعد کا دفاع کیا اس سلسلے میں آئمہ معصومین نے کئی مناظریں جو کیے ہیں ملہدین سے مناظریں کیے امام علیہ السلام نے عیسائیوں سے مناظریں کیے امام علیہ السلام نے مجوسیوں سے امام علیہ السلام کے مناظریں جو ہیں وہ موجود ہیں انشاءاللہ جب وقت ہوگا تو اس کی جزیات پر بھی بات کریں گے تو امام علیہ السلام نے پہلے درجے میں تو اسی عقیدے کا اور عقاعد کا دفاع کیا جیسے خدا کا مجسم ہونا خدا کا کسی مکان میں محدود ہونا امام معصومین نے اس کے لیے دلائل دیئے ہیں کہ وہ مکان میں نہیں آتا ہے وہ زمان میں نہیں آتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا چھٹے امام سے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ کہاں ہے تو جواب میں فرمایا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے وہ اس کہاں کا خالق ہے سبحان اللہ یعنی جب تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے تو تیرے ذہن میں یا تو کوئی زمان آ رہا ہے یا کوئی مکان آ رہا ہے یا تو وہ کسی مکان میں ہے یا وہ کسی زمان میں ہے جبکہ وہ پروردگار زمان و مکان کا خالق ہے سبحان اللہ یعنی زمان و مکان اس نے چاہا کہ زمان و مکان ہو جائے تو وہ زمان و مکان ہو گیا تو وہ تو اس وقت بھی تھا جب کہاں نہیں تھا یہ جملہ لطیف ہے کہاں نہیں تھا اس نے چاہا کہ کہاں ہو کہاں ہو گیا تو کہاں تو خود مخلوق ہے کہاں کا خالق تو پروردگار ہے تو یہ سوال ہی اب اس ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں تھا وہ کہاں سے پہلے تھا وہ کہاں کے بعد بھی ہوگا تو اس طریقے سے آئیم معصومین علیہ وسلم نے بہت سختی سے اس بات کا جواب دیا دوسرا جو امام کا اہم کردار رہا ہے آئیم معصومین علیہ وسلم کا وہ خود منصب امامت کا دفاع ہے یعنی کہ خود اپنی حیثیت کا دفاع ہے کہ ہم کون ہیں یعنی کہ ہم خودہ کی طرف سے ہیں ہم رسول اللہ کی طرف سے ہیں تمہارے اوپر ہمیں لوگوں نے منتخب نہیں کیا ہے ہم خودہ ہی نمائند ہیں یعنی کہ اگر پروردگار کہہ رہا ہے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہ کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے جو خدا دے رہا ہے یعنی میں یعنی نسبتی پروردگار کی طرف ہے اور جو لفظ یعنی نسبتی کے مقابلے میں فاعلن کے وزن پر ہے جب فاعلن کے وزن پر لفظ استعمال ہو رہا ہو اور وہاں یعنی نسبتی بھی ساتھ میں آ جائے تو اب معنی یہ نکلتا ہے کہ یہاں پروردگار خلیفہ بنانے کا استحقاق بیان کر رہا ہے کہ اگر زمین میں کسی کا حق ہے کہ خلیفہ بنائے تو وہ میں پروردگار ہوں کسی اور کا خلیفہ بنانے کا حق نہیں آئے یہی اسلوپ جو آدم کے بابلے میں اپنایا گیا ہے یہ اسلوپ ختم نہیں ہوا ابراہیم تک یہی اسلوپ چلتا ہوا نظر آیا میں تجھے زمین میں جو ہے وہ امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے تو گویا یہ ذہن میں نہ آئے کہ لوگوں کے لیے لوگ خود امام بنا لیتے ہیں لوگوں کے لیے بھی اگر امام بنائے گا تو وہ پروردگار ہی بنائے گا تو پھر یہاں سے باتیں اور آگے چلتی ہیں تو آئیم معصومین علیہ السلام نے اسی حق کو سامنے رکھا ہے کہ رسول اللہ نے ہمارے باب میں جو وسیعتیں فرمائیں جو نصیتیں فرمائیں اس حدیث کو اگر سامنے لیجئے تو یہاں پر آئیل بیت علیہ السلام کی حجت ان کی مرجعیت ان کی امت پر رہبری اس حدیث سے ثابت ہے کہ امت میں جو حیثیت قرآن کریم کی ہے وہی حیثیت آئیم معصومین کی ہے وہی حیثیت اطرت کی ہے اطرت ان کے اوپر ویسے ہی حجت ہے جیسے قرآن کریم اس لیے کہ قرآن کریم اور اطرت کو اگر اس انداز سے دیکھیں تو رسول اللہ کا وہ قول کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علیہ الحوز یہ آپس میں کبھی جدہ ہوئی نہیں سکتے یہاں تک کہ حوز پر مجھ سے آکے ملیں حتیہ یعنی کہ اس حتیہ کے اندر وہ حوز پر جانا حوز تک آنا شامل ہے یعنی کہ پورا کا پورا زندگی جو تمہاری اس دنیا میں گزر رہی ہے جب تک دنیا قائم رہے گی ایمع معصومین کا ہونا بھی اسی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ایمع معصومین دھائی سو سال تک نہیں رہیں گے اور اس کے بعد چھٹی نہیں ہو جائے گی ایک اطرت کا نمائندہ رہے گا جو حتیہ یرد علیہ الحوز تک ہے تو وہ تمہارے درمیان رہے گا اور وہ قرآن سے جدہ نہیں ہوگا السلام علیکہ یا شریک القرآن آپ سمجھ میں آیا کہ شریک القرآن کہہ کر سلام کیوں کر رہے ہیں کہ قرآن بھی موجود اطرت بھی موجود اور یہ جدہ ہے تو جو اطرت قرآن سے جدہ نہیں ہو رہی ہے اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کا ہر عمل ویسا ہی ہے جیسا پروردگار دیکھنا چاہتا ہے یہ غلطی نہیں کرتے جب غلطی نہیں کرتے تو اس سے کیا مراد ہے یعنی کہ معصوم ہے تو وہ لوگ کے جو تھوڑا گھبرا جاتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ معنی مکتب تشریح جو ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے کیوں اس لیے کہ وہ اپنے آئمہ کو معصوم جانتا ہے تو وہ اپنے آئمہ کو معصوم اس طریقے سے نہیں جانتا ہے کہ جس طریقے سے رسول ہیں مطلب رسول کا مطلب وہ ان کو بحیثیت رسول نہیں جانتا ہے رسالات ختم ہو گئی ہے ختم نبوت ہے لیکن جس طرح رسول اللہ غلطی نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے احمہ معصومین غلطی نہیں کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہیں رسول اللہ کی زبانی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہیں چونکہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے ان کی زندگی میں تمہیں غلطی نظر نہیں ہے اور یہی سبب ہے کہ جب تم ان سے متمسک رہو گے کبھی بھٹکو گے نہیں تو یہ امور ہم نے دیکھا امائی معصومین کو اپنے منصف کا دفع کیا اور خاص اسلامی حکومت کی ضرورت پر آپ نے غور دیا ایک اسلامی حکومت کی ضرورت پر آپ کو متوجہ کیا ہے ہر ہر لمحے اللہمہ انہ نرغب علیکہ فی دولت کریم یہ کون سی دولت کریم ہے جس کا نرغب ہم چاہتے ہیں امام علیہ السلام امام ایک حکومت چاہتے ہیں لیکن آج کا جو انٹیلیجنٹ مسلمان اور مومن ہے جو امام سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں آپ تو کائنات کے مالک ہیں آپ کو زمین کی حکومت کی کیا ضرورت ہے لیکن امام علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو وہ تو یہی کر رہے ہیں کہ اللہمہ انہ نرغب علیکہ فی دولت کریم تُعِذُّ بِهَا لِسْلَامَ وَعَحَلَهُ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت دولت کریم چاہتے ہیں جہاں اسلام کے قوائد جو ہیں حکامات جو ہیں وہ نافذ ہو اسی لئے رسول اللہ نے جو تحریک مکہ سے شروع کی تیرہ سال مکہ میں گزارے اور پھر مدینہ میں تشریف لائے تو وہ تحریک ہمیں حکومت میں ڈھلتی ہوئی نظر آگئے یہ تحریک تھی وہ آئمِ معصومین علیہ السلام کی جو کہ استمرار ہے رسول اللہ کی تحریک کا یعنی کہ وہ حکومت اسلامی جس کا قیام رسول اللہ نے فرمایا ہے اس حکومت اسلامی کا استمرار چاہتے ہیں آئمِ معصومین علیہ السلام تمام کے تمام آپ کے افعال اور تمام کے تمام ان کے جو دیگر امور آپ نے انجام دیئے اس میں یہ پہلو نمائی ہے اب کبھی آپ نے مسلحانہ اقدام کیا ہے اس عمر کو لینے کے لئے اور کبھی آپ نے مسلحانہ اقدام نہیں کیا ہے لیکن شئے وہی ہے کہ یہ حق ہمارا ہے یہ تمہارا حق نہیں ہے چاہے وہ بنی امیہ کے حاکم ہو یا بنی عباس کے حاکم ہو ان دونوں سے امام کی جو مباردہ آرائی رہی ہے اس میں امام نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہی کہ جو امت کی رہبری کا حق ہے وہ ہمیں حاصل ہے نہ کہ تمہیں قبلہ یہ سیرت معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لئے ہمیں اتنی دقیق بحث کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ دیا ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ اپنے پچھلے سوال میں ہم نے حدیث سقلین کو سامنے رکھا تھا اور ہم نے دیکھا کہ قرآن اور احلی بیعت علیہ السلام کو رسول اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور دونوں کو ہمارے اوپر حجت قرار دیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یقیناً قرآن سے محبت عقیدت رکھنے والے بہت سے مسلمان ہیں سارے مسلمان قرآن کی تقریم کرتے ہیں اس کو مقدس جانتے ہیں چاہیں پڑھتے نہ بھی ہوں تب ہی چوم کے ضرور رکھتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے صفات کی ہوا بھی لیتے ہیں اس سے اس قسم کی شفاہ لے لیتے ہیں اور شفاہ مل بھی جاتی ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآن اس طرح سے پیج صفوں کی ہوا دینے نہیں آیا تھا قرآن تو ہمیں زمانے کی ہوا سے بچانے آیا تھا کیا بات ہے وہ تو چاہتا تھا کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے ہیں قرآن سے ہدایت لینی ہے قرآن سے ہوا نہیں لینی ہے ہدایت لے کر ہوا سے بچنا ہے تو وہ بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے ہماری عقیدت ہے بلکہ عقیدت ہے کہ ہمیں پھر شفاہ مل بھی جاتی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عقیدت اور یہ محبت مسلمانوں کو بھٹکنے سے نہیں بچا سکی آج مسلمان بھٹک گئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلہ کاٹتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر وہ کہتا ہے میں ہی جنت میں جانے والا ہوں ادھر سے مرنے والے کا عقیدہ بھی یہی کہ جنت میں تو میں جانے والا ہوں وہ تو جہنم میں جانے والا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں اور دونوں کے پاس دلیل کے طور پر قرآن کی آیت موجود ہے انسان کو کس نے حق دیا کہ جنتی اور جہنمی قرار دے دوسرے پر ہم کسی دوسرے کے لیے بہت ہی بدترین جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے بہت بہترین وکیل اس لیے ہر جگہ خود بج جاتے ہیں اور دوسرے کو سزا دلاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جہنم اللہ نے دوسروں کے لیے یہ بنایا تھا اس لیے ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ امر بھی ویسے سیرت کے سمجھنے میں ایک رکاوٹ ہے کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم تو آلیڈی جنت میں ہی پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے یہاں تک کہ ایک صاحب تو نماز کا انکار کر رہے تھے کہیں اکثر لوگوں کا کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ہم تو ویسے ہی جنت میں ہوں گے ہمیں تو عمال کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک جگہ مسجد میں اعلان ہوا کہ ابھی عمال کیے جائیں گے تو ایک صاحب نے کہہ رہے ہیں ہمیں عمال کی کیا ضرورت ہے عمال تو وہ کرے جس کے عمل خراب ہوں تو اب اگر اس قدر سیٹسفیکشن لیول کے اندر کوئی رہ رہا ہے اتنا سیٹسفائے ہے تو بریقینا پھر عمال معصومین کی زندگی میں اس کے لئے کچھ نہیں رکھا ہے وہ اپنی اس اب میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں وہ کون سی جنت ہوتی ہے جو فلاں کی جنت میں رہتے ہیں وہ اس طرح سے رہیں گے لیکن جن کو معلوم ہے کہ یہ راستہ کس قدر کٹھن ہے اور اس میں اپنی احساس زمداری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے ہمیں میدان عمل میں آنا ہے تو جنت تو پھر انہی کے لئے ہی پروردگار عالم نے رکھی ہے متقین کے لئے پروردگار عالم نے جنت کو رکھا ہے یہاں پر جو اصل جواب ہے وہ یوں ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کو مقدس سمجھتے ہوئے محبت اس کو جانتے ہوئے اس کی تقریم کرتے ہوئے ہم بھٹکنے سے نہ بچ سکے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ہمیں ان آیات قرآنی کے سیاق و سباق سے ناش نائی تھی اور ہمیں اس کی نورانیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کی گہرائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو چونکہ وہاں ہم نے سرف نظر کیا اس لئے بھٹک گئے تو اگر اصول قرآن کے لئے یہ ہے تو اہلِ بیت قرآن سے جدا نہیں ہیں اصول یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر فقط عملِ پیغمبر یا فعلِ اہلِ بیت علیہ السلام سامنے ہوگا اور اس فعل کی گہرائی معلوم نہیں ہوگی سیاق و سباق معلوم نہیں ہوگا افعالِ آئمہ کی نورانیت میرے نفس پر منکشف نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ تقدس رکھنے کے باوجود تقریم کرنے کے باوجود ناموں کو چومنے کے باوجود بھٹکنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لئے ہم نے دیکھا کہ صفین کے میدان میں جو چند لمحوں پہلے مولا کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے کچھ لمحوں کے بعد انہی لوگوں نے امام کے اوپر تلوار کھینچلی یہ ہے وہ شخص یہ ہے وہ اصل مسئلہ جو کہ ان کے راہ میں حائل ہو گیا رکاوٹ بن گیا چونکہ یہ تفسیر نہ کر سکے امام کے عمل کی شرعہ نہ کر سکے تفسیر نہ کر سکے وہاں قرآن کی صورتوں کی تفسیر نہ کر سکے یہاں آل محمد کی صورتوں کی تفسیر نہ کر سکے تو جہاں یہ شائعہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے تو بھٹکنے کا دروازہ کھل جاتا ہے اس لئے یہ موضوع بہت اہم ہے اور اتنی ہی دقیق انداز سے اگر گفتگو کریں گے تو اتنا ہی ہمارا ایمان اور ہمارے قدم مستحکم ہوں گے سرات مستقیم کی راہ پر بہت شکریہ قبلہ آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کو بیان فرمایا کہ سیرت معصومین علیہ السلام کو کس طرح سے سمجھے جائے یہ ایک مقدماتی بحث تھی اگلے آنے والے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بات کریں گے سیرت رسول اللہ پر سیرت معصومین علیہ السلام پر اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو دیئے گئے واتس اپ نمبر پر میسیج کریں ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرام میں اس کو شامل کر سکیں اب دیجئے مجھے اجازت آپ کا میزبان سید محمد سٹین کازم اللہ حافظ